ایک دن مالک اتفاق سے گھر جلدی آ گیا جب اپنے کمرے میں داخل ہوا تو ایک نوجوان لڑکی کو سپائی کرتے ہوئے دیکھا بس شیطان نے اس کے دل میں خیال ڈالا کہ میں اس لڑکی کو روک لوں تو اس کی آواز کوئی نہیں سنے گا اگر یہ میری کسی سے شکایت بھی کرے گی تو کوئی اس کی بات نہیں مانے گا میں تو سارا پولس ٹیشن خرید سکتا ہوں سب میری بات ہی مانیں گے لڑکی نے دیکھا کہ مالک وقت سے پہلے گھر آ گئے تو اس نے جلدی سے جانا چاہا مالک نے فوراں ایک زوردار آواز میں کہا ٹھہر جاؤ وہ مالک کے تیور دے کر گھبرا گئی مالک نے کہا سب کھڑکیاں دروازے بند کر دو اب لڑکی پریشان کہ میں کروں تو کیا کروں لیکن اس کے دل میں تقویٰ تھا آنسو بہہ رہے تھے وہ اللہ سے دوابی کر رہی تھی چنانچہ اس نے مجبورہ نیک ایک ایک کر کے سب کھڑکیاں دروازے بند کرنا شروع کر دی کافی دیر ہو گئی لیکن وہ آ نہیں رہی تھی مالک نے ڈانٹ کر کہا کتنی دیر ہو گی ہے اب تک دروازے کھڑکیاں بند نہیں کی اور تو میرے پاس نہیں آئی لڑکی نے روتے ہوئے کہا مالک میں نے سارے دروازے بند کر دی ساری کھڑکیاں بند کر دیں مگر ایک کھڑکی کو بہت دیر سے بند کرنے کی کوشش کر رہی ہوں لیکن مجھ سے بند نہیں ہو پا رہی مالک نے گھسے سے پوچھا وہ کون سی کھڑکی ہے جو تجھ سے بند نہیں ہو رہی لڑکی نے کہا مالک جن کھڑکیوں سے انسان دیکھتے ہیں وہ ساری بند کر دیں مگر جس کھڑکی سے رب العالمین دیکھتا ہے وہ بند نہیں ہو رہی اگر آپ سے بند ہو سکتی ہے تو آ کر بند کر دیں فوراں بات سمجھ میں آگئی کہ واقعہ میں اپنے گناہوں کو انسانوں سے تو چھپا سکتا ہوں لیکن رب العالمین سے نہیں چھپا سکتا اس نے فوراں اللہ سے معافی مانگی اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق دے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے شکریہ